موسیقی 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 کیا تھا نا وہ تھوڑی کہہ سکتا ہے کہ ایجنٹ نے کرا دیا ایجنٹ نے ایسے ایجنٹ آپ کو زندگی برکے لئے پھسا دیں گے دیان دیجئے کوئی بھی پیپر بینا پڑے کبھی بھی سائن مت کریے دوسرا کوئی بھی غلط انفرمیشن پر سائن مت کریے تیسرا چیک کریے کہ کیا اس کے پاس experience knowledge information ہے چیک کریے کیا اس کو ٹھیک سے انگلیش پڑھنی آتی بھی ہے کی نہیں آتی ہے اور دہن دیجئے بلانک فارم سائن مت کریے اور ہر سائن کیے پیپر کی کوپی اپنے پاس مانگا کے رکھئے documents ذرا دیکھ لیجئے business proof property papers applicant banking current passport اور old passport photograph visa fee receipt میرا سیکنڈ پوائنٹ ہے services offered at inflated price US اور یورپ کے کئی بارے ناجائز پیسے مانگے جاتے ہیں اس میں کیا ہے نا دو پراکار کی فیز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے embassy fee اور ایک ہوتی ہے processing fee جو embassy fee ہے وہ تو اس دیش کی embassy کے پاس اپنے آپ سرکشت روح سے چلے جائے گی اور ایک ہوتی ہے processing fee جو آپ کے agent کی جیم میں جائے گی اب جتنا جھول جالے وہ ساری processing fees میں ہے جی embassy fee تو سرکاری فیز کی پرچی مل جائے گی وہ چلے جائے جی processing fees میں آپ کو جتنا کٹ سکے گا وہ کٹ لے گا چارج کل ایک نئے فروڈ آگئے ہیں یہ کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کا US Canada visa لگا دوں گا اب US Canada سن کر کے آپ کو کچھ اور تو سمجھاتا نہیں وہ کہتا ہے آپ کو انڈیا سے نہیں جا سکتے لیکن آپ انڈونیشیا سے تو جا سکتے ہو کمبوڈیا سے تو جا سکتے ہو ویعت نام سے جا سکتے ہو انڈیا سے چانس کم ہے اس دیش میں پہلے بھیجوں گا پندرہ دن مہینہ یہاں رہنا اور یہی سے نکلوا دوں گا آپ کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے پیسے کتے لگیں گے پچیس لاکھ رفے وہ کوئی بات نہیں کھیت بیجھ کے آتا ہوں آپ پچیس لاکھ رفے دے دیوں اس کو اگر کوئی بول رہا ہے کمبوڈیا سے انڈونیشیا سے یا ویعت نام سے پکا فراڈ ہے پکا فراڈ ہے کیونکہ امیگریشن کے پروسس کی اگیش جا کر کے آپ لمبا جا ہی نہیں سکتے آپ جائیے بہت کیس ایسے آ رہے ہیں روز اگباروں میں آ رہا ہے پندرہ دن ایک مہینے کے بعد آپ کو فون کرتا ہے ہاں جی بتاؤ 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 اس کے بعد کہتا ہے بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں دو مہینہ ڈائی مہینہ تین مہینہ آپ کے پاس پیسہ ختم راشن ختم تیل ختم سب ختم پھر تو آپ کہتے ہو جی واپسی کی ٹکٹ گھر والے کو بولتے ہیں اوہ اوہ بیج دے اوہ واپس آ رہا ہوں یہ جو ہے یہ فراڈ ہے یہ جو کمبوڈیا کا نام لے رہا ہے نا آپ سے ویعت نام انڈونیشیا ٹوٹل گیم فراڈ ہے یہ پہلے تو نا آپ اپنی جمین جاہداد نہ بیچو سر پہلے سسٹینیبیلٹی پھر سکیلیبیلٹی پہلے سروائیویبیلٹی اس کے بعد گروہ تھاتی ہے اور اس کے بعد چیک کرو کون سا ویزا اپلیکیبل ہے آپ کے لئے آپ سکولنگ ویزا سے جا سکتے ہیں آپ ٹورس ویزا سے جا سکتے ہیں آپ فارمنگ ویزا سے جا سکتے ہیں آپ کوئی سکل اورینٹیشن جاب کے ویزا سے جا سکتے ہیں وہ چیک کرو یہ جو سکولنگ ویزا ہے یہ میں نے دیپک یوگیشفر کے ساتھ ہی دیکھا ان کی اپنا جو فیس بک کا پروفائل ہے وہاں پہ انہوں نے ویڈیو بھی ڈالا تھا اس کے وشے میں کیا سکولنگ ویزا میں لگتا اس لیے نہیں ہے ایک دو پرسنٹ چانچ بھی نہیں ہے لگنے کے یہ تو یہ بول رہے تھے دیپک تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کا لگ جائے تو میں اس کو کیاش نام دوں گا چیڑھا بھی سکولنگ ویزا جیدہ بھی پنجاب تو لگیا پچھلے اکمی نیچ ادھے والوں ادھے والوں میں اکیس اور پہ سکن دیڑا چاننا ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی کی ٹوٹل انکم ہی پچاس ہزار پہ مہینہ ہے اور وہ جاتھا ہے جی وہ جی ایسا ہے جی میرے بیٹے کا ایڈمیشن کرا دو کنیڈا میں سکول میں اور اس کو پڑھانے بھیجیں گے اور اس کا دھیان رکھنے کے لیے میں آؤں گا اور میرا دھیان رکھنے کے لیے میری بی بی آئے گی اور ہم سب کا دھیان رکھنے کے لیے مارے ماں باپ بھی آئیں گے ان کا بھی ہم دھیان رکھیں گا اور پورا ٹبر آئے گا جی اب وہ جو ہے نا امیگریشن کی ٹیم دیکھتی ہے اور یہ ایسا ہے جی اس آدمی کی تو پچاس ہزار روپے مہینے کی ٹوٹل انکم ہے اور وہاں پانچ لاک روپے مہینے کی فیسے سکول کی اور یہ کیسے کرے گا جی تو کرے نہیں سکتا وہ ریجٹ کرے تو پورا ٹبر لے کے آگیا ہے میں جاؤں گا جی بچے کو پڑھانے کے لیے پورا خاندان جا رہا ہے ایکچلی یہ فراڈ ایجنٹ ہوتا ہے یہ آپ سے کرا رہتا ہے پھر فارمنگ ویزا وہ کہتا ہے جی فارمر بن کے چلے جاؤ آپ کسان ہو اوئے کھیت بیچاؤ میرے کو پیسے دے دو آپ کو فارمنگ ویزا میں نے کینیڈا کی اوفیشل ویب سائٹ پہ دیکھا اچلی کیا ہے لوگ پڑے لکھے رہے ہیں ان کو بس شوق ہے اوہے بڑی بڑی گاڑیاں اوہے گوری انگریج میں میں بنا دیکھے جاتے ہیں آپ دیکھ تو لو پہلے تین لاکھ ڈالر کا انویسمنٹ ہے آپ کے پاس ہے ہی نہیں جی آپ کے بعد تین لاکھ روپے ہی نہیں ہے تین لاکھ ڈالر کان سے لکھے آئیں گے آپ اور دوسرا اس کے بعد کہتا ہے جی آپ کی پانچ لاکھ ڈالر کی نیٹ ورث بھی چاہیے یہ دو تو منیوم ریکوائرمنٹ نہیں اگر آپ کوالیفائی نہیں کر رہے ویب سائٹ کے اب جو ان کی جو نومز ہیں وہ پورے ہی نہیں کر رہے تو کیوں آپ اپلائی کر رہے ہیں اچھا اگلا ہے ورک پرمیٹ کا ویزا یہ جو ورک پرمیٹ کا ویزا ہے اس میں بھی کئی ساری چیزیں پہلا تو جو آپ کی نوکری لگوارہ ہے اس کے پاس ایک ریکوزیٹ ریکوائیڈ سرکاری لائسنس ہوتا ہے وہ ہے یا نہیں ہے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا پہ لیکن دوسرا ایک نیا فراڈ آ گیا جی وہ فراڈ کیا کہتا ہے کہ آپ کو ابھی تو کچھ دینا ہی نہیں مجھے آپ کو تو بس خالی اپنے میڈیکل ٹیسٹ کا پوائنمنٹ لیٹر کا اور کچھ بیسک ایکسپینسل کا پیسہ دینا ہے جب آپ کی نوکری لگ جائے امریکہ میں آپ جا کے سیٹ ہو جاؤ تنکھا دو چار جیب میں آ جائے تب بھی دینا تو آپ کہتے ہو جی تو بڑا اچھا ایڈیا جی وہ اخبار میں لگاتا ہے اور ایڈ نکالتے ہیں اس طرح سے اور اس طرح تین چار مہینے تک بہت سارے لوگ کو بلاتے ہیں اور ان کا میڈیکل ٹیسٹ کراتے ہیں اور جس ڈاکٹر سے میڈیکل ٹیسٹ کراتے ہیں وہ ایمبیسی کا ایمپینل ڈاکٹر ہوتا ہی نہیں ہے وہ ان کا پرائیویٹ ڈاکٹر ہے وہ ٹیسٹ کرا کے ریپورٹ بھی بھی دے گا بقاعدہ آپ سے لیکن ٹیسٹ کرانے کے بہانے آپ سے پانچ س دس ہزار روپے لے لیں گے جی سارے ٹیسٹ ہوں گے وہ ٹیسٹ ہوگا پانچ سو روپے کا اور اس طرح اگر وہ ٹیسٹ کے نام پہ دس دس ہزار روپے ایک ہزار لوگوں سے لے گیا اگلے دو تین مہینے کے اندر تو دس ہزار ملٹیپلائیڈ بائی ایک ہزار ایک کروڑ روپے ہو گیا اس کا تو اس کا تو ایڈ کا خرچہ بھی نکل گیا آگیا آفیس کے خرچہ بھی نکل گیا میڈیکل ٹیسٹ کے خرچہ بھی نکل گیا آگیا نوچھا بھی اپنا رات و رات گائب ہو گیا اور دوسری طرف ایمپلائیبیلٹی اگر وہ جنریٹ کر کے آپ کو دے رہا ہے تو پروٹیکٹر جنرل آف ایمیگرنٹس کا ایک لائسنس ہوتا ہے گورنمنٹ اف انڈیا منسٹری آف اوورسیز انڈین افیرز ایک سرٹیفیکٹ دیتی ہے رول ٹین ٹو کا پروٹیکٹر جنرل آف ایمیگرنٹس کا اگر لائسنس نہیں ہے وہاں سے کام مت کرائی ہے پنشیبل آفینس ہے وہ پکڑ میں آگیا تو سیدھا جیل میں جائے گا آج کل تو لوگ دوسرے کے لائسنس میں سب بروکر بن کے کام کر رہے ہیں پہلے چیک کرئے صحیح جگہ سے کام کرائی ہے یہ بہت سارے فراؤڈز کو دیکھتے ہوئے میں جب دیپک جی کے ساتھ ان کی بزنس کوچنگ کر رہا تھا جو لیڈرشپ فرنل کے پارٹیسپنٹ ہے ایچھو انہوں نے انسپائر کیا ہم نے کوئی ویڈیو بنانے کے لیے ہے یہ ضروری تھا ویڈیو ہمارے دیشت میں خاص طور سے پنجاب گجرات اور کیرلا کے یوٹس کے لیے دیکھئے جیتا جاگتا کیسٹڈی دیتا ہوں لیڈرشپ فرنل پروگرام میں آئے اور آتے ہی ان کے بزنس میں ایک نیا جے کروایا کچھ ایمپورٹن چینجز لے کر کے آئے کافی ڈسکیشن کیا انہوں نے بہت کوئیسٹن کیے تھے مجھ سے پروگرام میں سب سے پہلا کام کیا کیا جو یہ فیس چارج کرتے تھے دس لاکھ اس کو کر دیا ایک لاکھ جو یہ سماج میں فیس لیتے تھے ایک لاکھ اس کو کر دیا دس ہزار دس ہزار کو کر دیا ایک ہزار اپنی پیسے تو ون ٹینٹ کر دیئے لیکن بزنس ان کا ٹین ٹائمز بڑھ گیا کیوں سکیلیبیلٹی ہو گئی دیکھیں کیسے ہوئی افورڈیبیلٹی لاتے ہی ساتھ ساتھ انہوں نے فیس بک اور یوٹیوب پہ نالج بیسٹ انفرمیشن بیسٹ چینل کو پہ کافی فوکس کرنا شروع کر دیا ٹرانسپیرنسی لے آئے اپلیکیشن نمبر دے دیا اپلیکنٹ کو کہ آپ خود ہی ساتھ میں ٹریک کر سکو اس کو سکھا دیا کہ فارم سارے آپ تیار کر کے لاؤ اس کے میں آپ کو فیل چارج نہیں کروں گا اتنی ٹرانسپیرنسی لاتے گئے کہ کسٹمرز کا ان پر فیت بڑھ گیا انہوں نے بڑے سارے پرابلم والے ویزاز کو سالف کرا دیا اپنے آپ وائرل ہوتے چلے گئے انہوں نے کئی سارے فراڈ سے اجاغر کیا جیسے کہ وہ سکولنگ ویلا میں نے آپ کو بتایا فارمنگ ویلا بتایا اس کی تو انہوں نے پولی کھول دی پوری اس سے کیا ہو گیا پورے پنجاب میں ان کے ویڈیوز فیل گئے جیسے ہی وائرل ہوئے پرابلم سالف کریں کسٹمر کی پرابلم سالف کرنے والے کو پروفٹ اپنے آپ آتا ہے اور پروفٹ کے پیچھے بھاگنے والے کو پروبلم آتی ہے کسٹمر کی پروبلم سالف ہوتی نہیں ہے ٹرانسپیرنسی کو بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی بیس موبائل ایپ لے کر کے آ رہے ہیں جس سے جو آدمی اپلیکنٹ ہے اس کو اب بار بار ایجنٹ کے چکر نہیں کٹنے ایجنٹ کا دروازہ نہیں کھٹ کٹ آنا آرام سے بسترے پہ لیٹے لیٹے موبائل ایپ پر ٹریک کر سکتا ہے کہ اس کا ویزا کتنا پروسیس ہوگی کتنے دن رہ گئے اگلی میرا پوائنٹ ہے یہ آج کل بڑا فراڈ ہو گیا دوپلیکیٹ سٹیکر ویزا جو نئے نئے مشروومنگ ایجنٹ آ رہے ہیں وہ آج کل دیکھو پیچھے میری ایک پہچان کی لیڈی تھی ہم نے چیک کیا اس کے بارے بچاری دس لاکھ روپیہ گہنا گروی رکھ کر کے لاکھیں اس نے ایجنٹ کو دیا کنیڈا کا ویزا لگا کے دے گا یہ کنیڈا پتہ نہیں کیا ہوگیا پنجاب میں اور وہ دس لاکھ روپے لے کر کے اس نے کہا جی سٹیکر لگا کے اس کو دے دیا اب وہ بچاری تین پرسنٹ کرجے پہ لے کر کیا ہی تھی بات سے تیس ہزار روپے مینہ کرجا چکا رہی ہے اور بعد میں جا کے اس کو پتا چلا جی وہ تو سٹیکر نکلی ہے لوگ ہولوگرام چیک نہیں کرتے ان کو پتا نہیں سرفیس پہ کیا ہے وہ سامنے ڈیٹ نہیں چیک کرتے میچ نہیں کرتے اس کو دیکھتے نہیں کوئی سٹیکر نکل تو نہیں رہا تھا دیکھتے نہیں کہ دوبارہ تو نے چپکایا ہوا کسی اور کے نام کا تو نے چپکایا ہوا کوئی ونس یولٹ جس پہ کٹا مارا ہوا وہ اللہ تو نے چپکایا ہوا کچھ بیسک چیز ہے اس کی جانکاری ہونی چاہیے آپ کو ایک اور چیز دھیان میں رکھنی ہے کوئی بھی شارٹکٹ یا ڈانکی فلائٹ نہیں لینی ہے یہ ڈانکی فلائٹ میں بڑا پوپلر ہے اور شارٹکٹ تو بہت سارے آئے رہے ہیں کہ پہلے آپ کو ملیشیا لے جاتے ہیں اور ملیشیا میں کوئی آپ کو لے جا کر کے وہاں پہ اچانک ہوتل میں بند کرتے گا اور اس کے بعد پہلے آپ کو پکڑ کے مارے گا پیٹے گا اس کے بعد کہے گا اپنے گھر والوں سے بولو بیس لاکھ روپے بھیجے اب وہاں پہ جا کر کے آپ کا ایکسٹورشن ہوگا کیڈناپنگ ہوگی اور دوسرا ہوتا ہے ڈانکی فلائٹ ڈانکی فلائٹ کیا ہوگا پہلے کسی ایسی کنٹری میں امریکہ جانا آپ کو سنٹرل امریکہ تو ساؤتھ امریکن کنٹری میں گھسا دیں گے اور وہاں سے جنگل کے داستے رات و رات آپ کو چھپ چاپ جنگل سے چھپا چھپا کے آپ کو امریکہ میں گھسا دیں گے بعد میں ریفیوجی اسائیلم دلا کر بڑا illegal process ہے سر رستے میں آپ کو skeleton ہڈیاں گائیں ماس پتہ نہیں کیا کھانا پڑے گا پتے پیڑ کس سے آپ کو بہت اور اگر مان لیجئے وہاں پہ border security force نے آپ کو گولی مار دی یہ سارے risky illegal process ہیں اس سے اچھا کیا ہے ایک اچھے agent کے پاس جاؤ جو آپ کو وہ سارے ethical process سکھائے گا جس سے جانا possible ہے business build کرنا possible ہے اگر ethical process سے جانے کے بارے میں سوچیں یہ غلط shortcut آپ کو لمبا پھسا سکتا ہے اور اگلا contract marriage سے بھائیہ بچ کے رہنا کیوں contract marriage شروع میں اچھی لگتی ہے آپ کو لگتا ہے اس کے زیادہ بینڈ آئلٹس میں آگئے ہیں اس کے نمبر جادی ہے میرے کو لے جائے گی تو وہ آپ کو duplicate husband بنا کر کے 25-50 لاکھ روپے آپ سے لے کے لے تو جاتی ہے اور وہاں duplicate husband آپ اس کے ساتھ تھوڑے دن رہتے ہیں اس کے بعد الگ الگ لیکن جلدی ہی وہ آپ کا دوبارہ جو اگلا renewal کے لیے آپ سے 50 لاکھ اور مانگ لے گی آپ کو stay extend کرانے کے لیے 50 لاکھ مانگ لے گی اور دے دو تو بھی کوئی guarantee نہیں کہ اس کے بعد اور نہ مانگے اور ایسا کئی بار ہوا ہے دیکھا گیا ہے کہ لوگ 50-50 لاکھ 75-75 لاکھ روپے فالتو دے دیتے ہیں اس کے بعد اور اس کے بعد بھی وہ لڑکی سپورٹ کرنے کو منہ کر دیتی ہے اور وہ سنگھ صاحب واپس آگے جی پنجاب میں وہ ایک ہیتی کر رہے ہیں وہ ایک انیڈہ جانا ہے یہ معاملہ اتنا سیریس ہوتا جا رہا ہے اور یہ fraud جو ہیں کئی سیکڑوں ہزاروں کروڑ کی یہ fraud کی انڈسٹری بن چکی ہے یہ معاملہ پنجاب کی ودان سبا کے اندر بھی اٹھا پنجاب میں یہ معاملہ ایک ایک گھر گھر یوت ایک ودیش جانا چاہتا ہے انفیٹ میں دھنیواد کروں عدیپک یوگشور کا انہوں نے میرے کو انسپائر کیا اس پرکار کی کیسٹیڈی بنا کر کے ہمارے یوت کو aware کرانا چاہئے میں چاہتا ہوں یہ awareness فیلے اور میں ان کو اس لیے بھی دھنیواد کروں کہ انہوں نے میری بات مانی اور اپنے پروڈکٹس کو اتنا scalable بنایا affordable بنا کے اچھلی میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا وہ ڈاکٹرز والے ویڈیو میں بھی کہ کماؤ بہت کماؤ پر مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ آج ایجنٹس مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ اپنے کھیت مکان سب بیچ کیا رہے ہیں مت بیچو بھائی سار ethical طریقے بھی ہیں بینا خرچہ کیے بھی آپ جا سکتے ہو اس ویڈیو کو فیلا دیجئے پورے پنجاب میں گجرات میں اور ہر اس وقتی کو جو ویڈیش جانے کی اچھا رکھتا ہے تاکہ لوگ صحیح ایجنٹ کے پاس جا سکے جو کی transparency honesty character پہ کام کرے values morality ethics principles پہ کام کرے اور آپ کو ایک صحیح guidance صحیح direction دے کے hand holding سے آرام سے ویڈیش لے کے جا سکے اور اگر آپ بھی اپنے بزنس کے اندر ایک جے کرف ایک بڑا growth چاہتے ہیں تو آپ بھی اس نمبر پہ فون کریے leadership فرن کو آخر کے join کریے اپنے counsellor کو فون کر کے چیک کریے کہ leadership فرن میں آپ کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر چھوٹا event لوکو آسیڈنٹ کرنا چاہتے ہیں تو چار گھنٹے کا bounce back series کا اس کا نمبر الگ ہے subscribe آپ نے کر لیا ہوگا آس پاس کرائیے bell icon hit نہیں کریں گے تو آپ کو ویڈیو ملے گا ہی نہیں comment box میں لکھئے اگلا کون سا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کس پیشے میں آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلا ویڈیو بناوں اور like کریے اگر تھوڑی سی بھی مند ہوتی ہو میرے سے